موسیقی آداب حیدراباد دردرشن کے لاکھوں دیکھنے والوں کا یادگیری چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک ملاقات پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شہر کی معروف شخصیتوں سے آپ کی ملاقات کروائیں جی ہاں آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں الحاج محمد سلیم صاحب جو ورک بورٹ چیرمن ہیں آئیے ان سے ایک ملاقات کرتے ہیں آداب سلیم صاحب آپ کا ہمارا سٹوڈیو میں خیر مقدم ہے سلیم صاحب پہلا میرا سوال یہ ہے وقت ایٹ کب اور وقت ریاستیں کب بنی واف ایک 54 میں بنا اور ہندوستان آزاد ہونے کے بعد پھر اس کے بعد 95 میں بنا پھر اس کے بعد 2013 میں بنا تو جیسا جیسا چینجز آتے ہیں پارلیمنٹ میں اسی طریقے سے ایک پورے انڈیا میں واف کا ایک ایک ہی رہتا ہے سنٹرل ایکٹ ہے اور مگر یہاں جو بھی اسٹیٹ گورنمنٹ رہتی وہ سپرویجن میں رہتی کچھ بھی غلط ہوا تو امیٹیٹ بورٹ ڈیزال کر سکتی گورنمنٹ کو بھی پاور رہتے ہیں سنٹرل کو بھی یہ رہتا مگر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم ایکٹ کے حساب سے ہم لوگ اور زیادہ کام کر رہے ہیں ایکٹ کے حساب سے کہے تو جو نا بھوس سے چیزیں پینڈنگ تھے مگر اور بھی ہم آگے بڑھ چڑھ کے جو نا کوٹ سے وغیرہ سے یہ کر کے ہم لوگ کیسس کو کیسا حاصل کرنا پراپٹی کیسا حاصل کرنا بھول کے ہم لوگ کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس اسٹاپ بھی جو ہے تین سو سے زیادہ ہے اس وقت سنٹرل صاحب آپ کی کمیٹی میں کتنے لوگ ہیں تھوڑا سا ایک نظر ڈالیے نا کمیٹی میں کتنے جو کام کر رہے جو گورنمنٹ سے آئے ہوئے ایک سی او اے ای پی اے سا ہے اور جو نا ابھی پولیس آفیسروں کو بھی اپینڈ کرے پر سن بورڈ میں ریزولیشن بھی لیے ڈی ایس بھی آگے ابھی انسپیکٹر پولیس سب انسپیکٹر ایک چارچے کانسٹیبل وہ بھی رکھ رہے اور ٹاس فورس ٹیم بھی دو ٹیم بنایا ہے ہم جہاں پر بھی انکروچ کر رہے بولے تو ہم امیڈیٹ ٹاس فورس ٹیم کو بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ پولیس بھی جائیں گی ہم پہلے پولیس نہیں تھی وہاں کے ایریا کی پولیس کو لیتے تھے ہم ایکٹ کے ہٹ کے نہیں کرتے ہم لوگ کیونکہ ہماری چیز ہم حاصل کرنے کے لیے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہم لیگل ہی جو خفزے کر رہے کرا رہے ہوں کبھی بھی ہم ہٹا سکتے جیسی پی لگا کے ہم لوگ ڈیمالش کر سکتے کیونکہ اگر آپ کے گھر پہ آکے کوئی بھی آپ کی زمین ہے کھلی اس پہ کوئی خفزہ کر رہا تو خامج بیٹھیں گے نہیں بیٹھتے تو اسی تریخے سے ہم لوگ بھی ہماری چیز کو پروٹک کرنے کے لیے ہم ٹیم تیار کرے اور ہماری ٹیم ہر جگہ جا رہے ہیں ہماری چیز حاصل کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وف میں جو دھاندلیا ہے پوری انڈیا میں ہے میں پوری انڈیا کے چیرمنوں سے سی او سے گورنمنٹ سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پولیس پروٹکشن دیجئے وف پراپٹی حاصل کرنے کے لیے اور کلیکٹر کو بھی انسیکشن دیجئے پورے سی ایموں سے بھروں کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب جو ہے نا پورا کلیکٹرز کو انسیکشن دیا اور ہمارے پولیس آفیسرز کو بھی ہے تو جہاں بھی ہم لوگ جاتے تو پولیس آ جاتی ہے اور ایماروں بغیرہ آرڈیو بغیرہ آکے ہم کو پروٹک کر رہے آج کل پہلے نہیں تھا اب یہ کیسی ایر صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد ہم لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں اور حاصل بھی کر رہے ہیں اور ہمارے سٹینڈنگ کانسل جونئر ہے یا سینئر ہے جو بھی ہے مگر ہم اور سینئر بڑے سے بڑے ایڈوکیٹ کو لگا کے فیز گئی بھی تو پروانے ہم لوگ کیس کیسا حاصل کر رہا ہمارے جگہ کا بھل کے ہم لوگ کیسز بھی جیت رہے بھی کچھ پینڈنگ ہے کچھ سامی علی پارٹی کے فیور میں وہ تھوڑے دن ٹیمپراری رہتا فیچر میں سپریم کورٹ تک جاتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں رہے بہت پروپٹی کو کیونکہ آج ہمیں کل لیے تو جو بھی آئیں گا تو اس کو پروپٹی کو تو حاصل کریں گا اس طریقے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں جیسا کہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹ اب دو ریاستوں میں تقسیم ہو چکا ہے تیلنگانا اور آندھرا تو اب تیلنگانا میں کتنی وقت زیادہ دیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس 35,000 انسٹوشن ہے اور 77,000 ہمارے وفف راپٹی ہے جس میں اس کا سروے بھی ہو چکا ہے 41,000 ایکر کا سروے ہوا اور اور بھی سروے پینڈنگ ہے لاؤگڈان آگا بیچ میں یہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا پینڈنگ ہے انشاءاللہ اس میں ہمارے کیسیر سب بھی کلیکٹرز کو پورے انسیکشن دیئے کہ جو وفف لینڈ ہے جہاں پر بھی ہے کوئی بھی انکروجمنٹ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا انکروجمنٹ ٹیمپروری کر سکتا ہونے پرمنٹ کوئی بھی وفف لینڈ پر خفضہ نہیں کر سکتا وفف راپٹی اللہ کی امانت ہے اس میں کوئی بھی ٹیمپروری خوش ہو جانا خفضہ کر کے فیک ڈاکومنٹ بنا کے ریششن کر رہا کے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ورک بوٹ کی یعنی نظر ہے ورک بوٹ کی نظر ہے اور گورنمنٹ کی بھی نظر ہے انٹیلیجنس کی نظر ہے سنٹر گورنمنٹ کی نظر ہے سب ہمارے کیسی ایر صاحب کی بھی نظر وف راپٹیوں پر جو ہے نا پروٹیک کرنا بول کے پورے پولیس آفیسرز کو اور ہمارے کلیکٹرز کو سب کو انسیکشن دیئے ہوئے ٹی ایس گورنمنٹ کی ایک بہترین سکیم جو ہے ایم آموزان کی جو دس ہزار روپے مہانہ تنخواہ دیتی آ رہی ہے سلیم صاحب بس یہ ہماری شکایت یعنی عوام کی شکایت یہ ہے کہ مہانہ کیوں نہیں مل رہا تین یا چار مہینی کی جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے موزان عوام پریشان کیوں ہوتی ہے دیلے ہوا ہے ایک سال سے ہو رہا ہے مگر ہم لوگ دال دے رہے بھی پرسوں بھی تین مہینے کے دال دی ہے بارہ کروڑ سمتنگ دالے پر اس سے پہلے سولاک روڑ دالے تو کنٹینیو ہم لوگ روک رہے ہیں نہیں مطلب دو مہینے کا دیو رہ رہا دو تین مہینے وہ بھی ایمیٹیٹ دال دے رہے ہم لوگ بیوائیوں کو بھی ویڈیوز کو بھی دے رہے تین مہینے کے پرسوں ونیس لاک روپے کچھ ویڈیوز کو بھی دی ہے ماشاءاللہ تاخیر ہو رہی ہے لیکن ان کو مل رہا ہے پیمنٹ روکنے سکتے ہیں کیسیار صاحب ایک بار اعلان کر دیئے گورنمنٹ تلنگانہ گورنمنٹ تو وہ روکنے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ جو کیسیار صاحب بولتے ہو برابر اس کو اولی جامعہ پیناتے ہو امبر پیٹ اور نارائن پیٹ کے جو آشور خانوں کی جو ان کو دھکا لگا وہ ہوا تو سلیم صاحب آشور خانوں کی تحفظات کے لیے بوٹ کیا مطلب اقدامات لے رہی ہے آشور خانہ رو یا گریویات رو یا مزید رو یا درگا رو اس کو پروٹیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پروٹیک کریں گے گورنمنٹ بھی کرنا ہے ہم بھی کرنا ہے سو مل کے کرنا ہے تو وہاں پر روڈ وینڈنگ میں اس سے پہلے یہ کر رہے تو میں خود ہمارے سی او وغیرہ کو بھیجھائے تھے ہم اسپارٹ پہ ہم وہاں پر نہرنکیل جہاں جہاں پر بھی تھا ہم لوگ اس کو یہ کر رہے ہیں اور اس کی پوری فالوئنگ میں ہے یہ نہیں کہ خاموش بیٹھے میں نہیں ہے اور روڈ وینڈنگ میں مندیر وغیرہ جو بھی مزید جو بھی ہے نکالنا بول کے سنٹر گورنمنٹ کا یہ ہے اور ہم لوگ بھی اس کو فالوئنگ میں ہے ہم لوگ ہمارے مزید درگا گریویارٹ آشور خانہ اس کو ہم پروٹیک کرنے کے لیے کلیکٹرز کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے ہم لوگ جہاں جہاں پر بھی ہے وہاں پر ہم گورنمنٹ کی سپورٹ لے کے ہم لوگ رکھا رہے بھی اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم آشور خانہ بھی ہے تو ہم کو پروٹیک کرنا ہے وقبوٹ میں ہوں آشور خانہ کا بھی ہم اترام کرنا ہے آشور خانہ ہے مساجد مساجد گریویارٹ اور ہمارے درگا اس کو ہم لوگ اترام کرنا ہے سلیم صاحب کتنی بڑی مسجد ہیں اور کتنی بڑی درگا ہیں ڈائریکٹ ہیں وقبوٹ سے یہ سنٹرل ایکٹ ہے یہ لوگ کو نہیں معلوم ہیں کہ خالی وقبوٹ میں ہیں یا نہیں ہے یا سیلف اسٹائل کمیٹی بنا کے کئے لوگ بیس بیس سال سے چلا رہے پچیس سال سے غلط ہے اگر آپ اپنا گھر بھی میں بھی اگر آپ مزید بنا دیئے یا کچھ زمین ہے آپ کی خبرستان بنا دیئے تو سنٹرل ایکٹ ہے ہو وقبوٹ یوزر میں آ جاتا ہو اچھا وہ پرسنل نہیں رہے گا نہیں رہتا ہو ایک بار مزید بن گئی یا خبرستان بن گا یا آشور خانہ تو ڈیریکٹ آب وقب پہ چلے گیا ایٹومیٹک وقبوٹ میں رہتا ہو ہاں ہم آج چیر میں نیکل لیے ایک الگ بات ہے خانون ایک الگ چیز ہے خانون کو ہاتھ میں کوئی بھی نہیں لے سکتے سلیم صاحب سنت الجماعت میں جس طرح کے خاضی کے خرورات نہ آیا آپ خاضی اس طرح سے درسل درسل ہوتے آ رہے ہیں جیسا گورنمنٹ کی طرف سے لیکن شیعہ میں ایسا نہیں ہے شیعہ کا اپنا الگی وہ ہے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہا خزات کا نہیں نہیں خزات کا جو ہے ہمارے کو جو ہے شیعہ کو بھی دیکھنا ہے سنی کو بھی دیکھنا ہے اہل حدیث بھی دیکھنا ہے سب مسلم جتے ہیں خزات میں پوروں کو دیکھنا ہے پر سب ہمارے کوئی بھی شیعہ کمیٹی سے علماء وغرہ آکے نمائندہ کی کرے کوئی ایک نظر لے کے چلنا ہے یہ کوئی بول رہے تو غلط ہے مگر وہاں پر بھی کچھ پرابلوں میں تو ڈیریکٹ ہمارے سے مل سکتے کچھ بھی ہے تو برابر شیعہ کا الگ ہے وہ معلوم ہے اس طریقے سے جیسا ہے برابر سیٹیپیٹ تو گورنمنٹ کے طرف سے دخورات خازی کے لیے کیوں نہیں ہو رہے انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کو نمائندہ ہی کر کے نیکسٹ اس میں یہ کریں گے اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے یا بخف لینڈ میں ہو یا کسی بھی مسئلے سے جس کا تعلق آپ سے ہو تو وہ آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہے یعنی آپ سے کیسے روجو کر سکتا ہے ہم صبح گیارہ بجے سے تین بجے تک ہڑے بجے تک بک بورڈ میں رہتے کوئی بھی آ سکتے ہمارا دروازہ کھلا ہے کوئی بھی آ کے تو راست آپ سے روجو ہو سکتا ہے ڈیریکٹ ہم سے کنٹینیو آیا ہمیں کئے آفیسرز نہیں آئے مگر میری ڈیلی ایٹیننس سیوا وک بورڈ میں کیونکہ وک بورڈ اتنا بڑا ہے سائی بات تو پورے تیلنگانہ پورے انڈیا میں نمبر ون بورڈ ہے ہمارا کیونکہ پراپٹیز زیادہ یہاں ہے کیونکہ نظام کے نوابوں کے جو پراپٹیز تھے جو وف کرے اس کو پروٹک کرنا سپ کا فریضہ ہے کیونکہ اس میں کیا ہے بہت سارے لینڈ گرابر لینڈ مافیا سرگرم تھے میں آنے سے پہلے پر ابھی بھی کچھ کر رہے تو ہم جو ہے امیڈیٹ پولیس کی سپورٹ کلیکٹر کی سپورٹ گورنمنٹ کی لے کے رکا رہے ہیں پھر کام کر رہے ہیں تو پھر رکا رہے ہیں کریمنال کیسا بھی بک کر رہے ہیں سلیم صاحب بورڈ کو وک بورڈ کو ایکزیکوٹیو پور کیوں نہیں ملتا جس کا وعدہ اپنے سیم صاحب بھی کر چکے ہیں لیکن ابھی تک گورنمنٹ کا ہے انشاءاللہ ہو جائیں گا وہ بھی آنے والے ٹیم میں انشاءاللہ گورنمنٹ کریں گے نہیں بلکہ نہیں جی سلیم صاحب سینٹرل وف سے اور اسٹیٹ وف کو کچھ گرانٹ ملتی ہے کیا اور اپنے پاس بورڈ میں تخاررات کیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس بورڈ میں تخاررات جو ہے بورڈ ریزولیشن لینا پڑتا جی اگر ضرورت ہے نہیں تو ہم لوگ جو ہے نا اور سوسٹ پہ جو ہے نا سٹاپ کو لے کے ابھی ہم جیسا کہ ڈیپٹیشن پہ بھی تین ایماروں سے میرے پاس جی گورنمنٹ سے آئے وے سی او بھی ائی پیس ایمار ہے شانہ واس خاسم صاحب ایسا گورنمنٹ بھی جاتی ہے جو بھی ضرورت ہے اور ڈیلی ویجز پہ بھی جو بچے پڑے لکھے ہیں تقریباً ایک پچاس آٹھ بچوں کو اپینٹ کرے ہیں ہم لوگ ماشاء اللہ ڈیلی ویجز بھل کے لیتے ہیں مطلب بعد میں لوگ پرمیلٹ ہو جاتے ہیں کام صحیح کرے تو نہیں کرے تو جو ہے نا پھر ان کو نکال دیتے ہیں ایک ایک سال کے لیے بھل کے لیتے ہیں ہم لوگ اگر کام اچھا کر رہے ہیں سٹھ ہو گئے تو under observation ہوتے ہیں نہیں تو پھر جو ہے نا یہ کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو انیسل غربہ کا کام شروع ہوا تھا اس عمارت کا افتتہ کب ہوگا اور سب سے اہم سوال وہاں پہ جو طلبات تھے لڑکے لڑکیاں ان کو کہاں شفٹ کیا گیا تیمریز سکول میں جو ہے ایک اے خان صاحب وہ غیرہ مل کے جو ہے نا یہ بیڈلنگ بن رہی تھی نا تو کہاں رہیں گے مطلب تھوڑے بچے تھے مطلب بہت سارے لوگ تو ایسا تھا کہ جس کے ماں ماں نہیں ہے باپ ہے تو لے کے آکے انیسل غربہ دن میں چھوڑتے تھے شام میں لے کے چلے آتے تھے بھول کہ ہم سنے تو ایسے لوگ بھی بھوت تھے اس میں تو ایسے لوگ تو لے کے کہ لاؤڈاون تھا نا اسکولہ بن وہ بن تو اپنے اپنے رشتہ داروں کا نیا ایسا ایسا تھوڑے بہت لوگ جو ہے نا تو اس کا افتتہ کب تک عمل میں آئیں گا انشاءاللہ اب یہ آج میٹنگ رکھنے والے تھے ہم لوگ سنڈے کو آچھا ہوم مینیسٹر صاحب اور ہمارے کپلا عشور صاحب جو وف مینیسٹر ہے ہم لوگ بیٹھنے والے تھے پورے آفیسروں کے ساتھ یہ انیسل غربہ کی اور دو تین انسٹویشن کی میٹنگ لنگیں بلکے جو انکروجمنٹ ہو رہا وغیرہ جو ہے آفیسروں کو بلا کے وہ کل کچھ آل پارٹی میٹنگ تھی کیا تھا تو پھر زرہ پینڈنگ کریں ایک دو دن میں ہم لوگ میٹنگ رکھیں انشاءاللہ اس کو جل سے جل اناغریشن کرنے کی کوشش کریں گے آداب ہیدرابا سارے ہندوستان میں کہیں نہیں لیکن ہمارے سٹیٹ میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لاکھوں خواتین کو کروڑا روپے شادی مبارک سکیم کے تحت ملے ہیں یہ قابل تحسین بات ہے یہاں پر اپنے اسٹیٹ میں بھی شادی مبارک کو بھی دیئے ہیں سی ایم صاحب اور جو امام موزنوں کا جو ہے پورے انڈیا میں کوئی گورنمنٹ میں نہیں ہے آندرا میں بھی نہیں تھا کہیں نہیں تھا اور سب سے زیادہ مزید ہے تلنگانہ ہیدراباد میں تو یہاں پر امام کو پانچ ہزار موزن کو پانچ ہزار کا جو حدیعہ ملتا ہے انڈیا میں کہیں نہیں ہے دس ہزار مزیدوں کو ہر مہانہ پانچ کروڑ کے خریب ہمارے گورنمنٹ سے گرانٹ آتا ہے کسی ہر صاحب سے ہم لوگ امام موزنوں کو تقسیم کرتے ہیں سلیم صاحب آپ کے دور میں کتنے مسئلے حل ہوئے ہیں کتنی یعنی سکیمز پہ کام ہوا ہے ذرا ایک نظر دالیے نا ہمارے دور میں جو ہے اللہ کا کرم یہ رہا اس سے پہلے بھی ہم جب تھے تو جب ہی بھی کے ہٹا میں اس سے پہلے بھی تو جب بھی جو ہے وہ پیسے جو تھے تو بازو جو بللنگ بن رہی انکمپلیٹ ہے وہ بازو کی زمین وہی پیسوں سے ادھر کی زمین لیے ادھر کی بھی لیے دو سیٹ کی جب پیسے ہمارے پاس اکانڈ میں تھے تو پھر اس کے بعد میں جو ہے ابھی بھی جو ہے نا ہم آئے خود نہیں تھا ویسا ہم آنے کے بعد پھر ابھی بھی تیس کروڑ کے اوپر ڈپوزٹ سے ہمارے پاس اللہ کے کرم سے پھر انکم بھی جو ہے 297 کروڑ 32,33,000 241 2018 سے اتنا ہم کالیکشن یہ کرے ہم توڑز تو اللہ کے کرم سے ہے اور اچھے اچھے کامہ بھی ہو رہے ہیں کرونا میں بھی ہم لوگ کسی کو پچاس ہزار کسی کو پچیس ہزار اور کینسر کے لیے لیور کا پرابلوم ہے اور اپنے ہارٹ کا ہے کٹنی کا ہے کوئی اپاش ہے کوئی پریشان ہے کسی یعنی ہر مستحہ کوئی ایکسینٹ ہوگا کہ کچھ بھی ہے جل گئے تو کچھ بھی ہے تو ہم لوگ امداد کر رہے ہیں پھر انڈیا میں کائم ہی نہیں ہے ہم لوگ پانچ ہزار روپے مہیت فن کوئی بھی فون کرے کوئی بھی کمیونیٹی رو شیہ رو کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی ہیلپ لین ہے ہمارے پاس اس پہ کال کرنے سے انہوں امیڈیٹ لے کے جا کے جس کے نے بھی انتخال ہوا غریب اور با جو بھی ہے میڈیم کلاس بھی کیوں نہیں رہتے اگر ضرورت ہے پائیسے والا تو نہیں منگتا پائیت کیلئے غریب ادمیچ مستحق ادمیچ پوچھتے تو اللہ کے کرم سے ہم لوگ دیتے بھی ہو بغیر کسی کسی سے سی او سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں انسپیکٹر ایریہ کا رہتا انہیں ایڈی کارٹ وغیرہ لے کے فوراں امیڈیٹ جب کا جب ہی اسپارٹ پہ دے دینے کا ہے وہ لوگ انہیں کیش رکھے وار ہے تھا یہ انڈیا میں کئی بھی ورگ بورڈ میں نہیں ہے یہ جو چیز ہے سلیم صاحب یہ درگا کے متولی وغیرہ ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں اور ان کی جو دیکھ بھل کرنا ہے ان کا کام ہے اگر کسی کو لیز بھی دے رہے تو ورگ بورڈ کو انفرمیشن دینا ہے ورگ بورڈ میں پاس کرنے کے بعد انہوں دینا ہے یہ نیکے انہوں متولی ہے بولکہ کس کو بھی لیز نہیں دے سکتے اور دوسری بات جو ہے پراپٹی اللہ کی امانت ہے اس کو بیچ بھی نہیں سکتے ایکٹ میں بیٹنے کا نہیں ہے اور میں ایسے کئے لوگ سیل کر دیئے تھے تو پانس سو ریجسٹیشن کیانسل کرے ہمیں یہ اتہ پور ہے اور بھی جگہ جگہ ملکاجگری کے طرف ہے پانس سو ریجسٹیشن کیانسل کرے اور بھی پانس سو پورسس میں ہے انشاءاللہ میں جب تک ہوں اور اس کے بعد میں بھی جو بھی آئیں گے ریجسٹیشن کیانسل کریں گے ہائی کورٹ کا بھی ہم کو آرڈر ملا کہ اب ورگ بورڈ کو پاور ہے اب ریجسٹیشن کیانسل کر سکتے ہو آجا سینٹر کی اور سٹیٹ بک بورڈ کی کچھ فلاہی سکیمز اگر ہیں تو ان پہ تھوڑی سی نظر ڈالیا انشاءاللہ سٹیٹ کی بھی سکیمز ہے وہ بھی implement کر رہے ہیں سنٹر سے بھی بولے کہ بھئی آپ بجٹ ہونا تو بولیے پروپرٹی ڈولپ کرنے کے لیے آپ لے سکتے ہمارے سے بولے انشاءاللہ بھی سی ضرورت کرائے بھی اصول لے کرتے ہیں میں آنے کے بعد انکم بھی جنرلیٹ کرام ہے اور اللہ کا کرم یہ رہا ہے کہ فلاہی بیبوت کا کام جو منشاہ ای وف بولتے وہ منشاہ ای وف کے حساب سے ہم implement بھی کر رہے ہیں جو غریبوں کو مدد کر رہے ہیں نوٹ بک ٹیس بک بھی جو جب اسکول آن کھلے تھے تو پچاس ازار نوٹ بک ٹیس بک بھی دیے ہیں ایک ہی سال پھر اس کے آدھ ایک دم لاکڈال لگا وہ مارچ سے یہ مارچ ایک سال پھر ابھی چل رہا تو ہم لوگ نئی دیے اس کے بعد تو ہم یہی پلاننگ کر رہے ہیں غریب غوربہ کو جو ہے جو لوگ وف کر کے گئے وہ لوگ اس لیے وف کر کے گئے کہ یہ پراپٹی کی انکم سے غریبوں کی مدد ہونا ہے بلکل غریبوں کی مدد ہونا ہے پور پیپن کو ہلپ کرنا ہے ایجوکیشن کے لیے ہر چیز کے لیے تو ایسا جو ہے آج ہمارے ہیدر آباد میں جو ہے بڑے بڑے لوگ خفزہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وفرہ پٹی مگر میں ان سے بھی میں ڈھرنے کا سوال نہیں ہے سوائے اللہ کے میں سوائے اللہ سے اٹھ کے کسی سے ڈھرتا ہوں نہیں میرا پوسٹ رہا تو کیا گاہ تو کیا تو ابھی ڈی ایس پی کو اپینڈ کرے خاجہ مہینوں دن بھلکے گورنمنٹ دی ہمارے کو اور انسپیکٹر پولیس سب انسپیکٹر ایک چار پانچ کانسٹیبول ٹاس پرس ٹیم تو ہماری تھی تھی بھگوٹ کی سرویہر وغرہ تو یہ لوگ بھی لے کے پولیس ساتھ رہی تو کیا ہے تھوڑا درخوف رہتا سامیہ لوگ بلکل تو بھی لوگ کیا ہے ہم رکا رہے کئے خبزے بھی لے رہے ہیں کئے پراپٹی ہے جسے امیر بحمد کی پاری کے پاس بھی خبزہ کر لیے تھے تو ہم کوٹ سے اٹرل آ کے پورا اس کو خبزہ ہمارا ہم لے لیے ہوں ایسے کئے چیزہ ایک نہیں ہے تو گرانے کے لیے اس کے وجہ کیا ہے سلیم صاحب جو آئے دن پیپرز میں میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھر لینڈ گرابنگ اتنی ہو رہی ہے پہلاں وقت پراپٹی پہ خبزہ ہو رہا ہے ابھی کیا ہے لینڈ مہنگی ہو گئی اب جیسا چوریاں ہوتے نا پولیس نگرانی کرنے کے بعد بھی چوری ہوتی ڈکتی ہوتی وہ ہوتی تو یہ بھی اسی تاریخے کا جو ہے اب زمین کریں جا کے آفیسر تو چوبیس گھنٹے نہیں بیٹھتا ہوا تو اسی تاریخے سے لوگ باؤنڈری کھیجنے لگا دیتے تو ہم کام چلتے رہے تھا ہم رکھا دیتے ٹڑھا دیتے ایسا ہم لوگ بھی پکڑتے رہے تھے پکڑ کے کرمینل کیس بھی بک کر آ رہے ہوں پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے کیا ہے خبزہ گلی کوٹوں میں دیکھتے تھے ہم جب کا جب ہی ایکشن لے رہے ہیں کیونکہ ہمارا فرض ہے ہم چہر میں نہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ مطلب ہم جب تک ہے کیونکہ ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے آنکھ بن کر کے خاموش نمیٹ سکتے ہم کچھ غلط ہونا تو ایمیٹیٹ ایکشن لے سکتے رکھا سکتے سلیم صاحب آپ سے ایک پرسنل سوال میرا یہ رہیں گا جیسا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو جوف کعبہ میں موقع ملہ زیارت کا اور خانہ کعبہ کے غسل میں بھی آپ شریک رہے یہ قابل تحسین اور بہت خوش نصیبی والی بات ہے اس کا آپ کو کیسا یعنی کیا محسوس کرے اور کیا آپ کے اس پر تاثرات ہیں اللہ کا اتا کرم ہے اس کا کتہ بھی میں شکر ادا کرا کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے کو دو بار موقع دیے اندر کعبت اللہ کے اندر جی ماشاءاللہ تو وہاں کے جو شیبی ہے کعبے کی جس کے نے چابی رہتی وہ میرے سے پرسنل ملاقع تھے ان کی گئے تو ہم ان کے پاس کھانا وغیرہ ڈینر وغیرہ رہتا ایک اچھے ریلیشن ہے ہمارے تو انہوں خود گورنمنٹ کو ریکمنٹ کر کے کوئی بھی عام ادمی نہیں جا سکتا گورنمنٹ سے پاس رہتا ہو تو مکہ کے گورنر سے یہ کر کے انہوں خود پاس مانگا کے دے کے دو بار گئے میں بھی گئے ہمارے دونوں بیٹے بھی گئے ماشاءاللہ الگ الگ ٹیم پر لے کے گاہ میں پھر ایسا تو غسلے کعبہ میں کئے بار شیری کر آمیں مگر اندر جانے کا دو بار ہوا میرے کو اور اللہ کا کرم یہ رہا کہ میں اس کا کتہ بھی شکر ادا کرا کم ہے کیونکہ دولت تو بہت کچھ کمالے سکتے یہ حال بھر کے نوٹا آ جا سکتے کعبے کے اندر جانے کا اجازہ سب کو نصب نہیں ہوتا کروڑوں میں ایک آت کو ہوتا ہو بے شک تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا آدھا پسند آئی کیا ہے نہیں مالو اللہ میں ہم کو اندر بھی بلالی ہے ایک بار نے دو بار اندر اور کئے بار جو ہے غسلے کعبہ میں شریک بھی تاب ہیں کئے بار اس کا حساب نہیں ہے اور عمرے کو بھی کئے بار اللہ کا کرم حج بھی کر لی ہے اللہ کا حساب کوئی چیز کی کمی نہیں کر اللہ میں صحیح سے دولت سے کوئی چیز کا کرم اللہ کا اتنا کرم ہے کوئی چیز کی کمی نہیں کر اللہ کا اب مگر جلنے والے تو جلتے رہتے وارڈ سا پھنپے میڈیا میں کچھ بھی کچھ بھی ڈال دیتے اب ہماری جماعت میں بھی کچھ لوگ ہے جمیت الخورش جو ہے مطلب وہ لوگوں کو خواہش رہتی گئے میں بیٹھنا صدارت میں بلکہ جمیت الخورش میں بھی چودہ سال سے میں ایلیکٹ ہو کے آ رہا ہوں چودہ سال سے آپ ہی ہیں چودہ سال سے چار سال میں ایک بار ایلیکٹ ہوں کبھی بھی یونانیمز تو لوگوں کو برداشت نہیں ہے کہ یہ نہیں کبھی دوسروں کو بھی موقع ملنا کوئی بھی کر سکتے آ کے میرے کو خواہش نہیں ہے کہ یہ پوشٹ کرنا ہے وہ پوشٹ کرنا ہے اگر اللہ دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں اب ویسی اگر میں چاپ لوں سے گھرا تو میں بھی بڑے بڑے منسٹریاں لے سکتا ہوں میں جی بلکل صحیح بات ہے سنڈر منسٹر بن سکتے جو چاہے کر سکتے ویسا نہیں ہے اگر بھلا کے دیئے اپنے میرٹ پر اپنے کوئی ہر چیز ملی تو وہ اچھا ہے قابل خبول ہے پیسے لگا کے وہ کر کے چاپ لوسی کر کے پیراہاتاں پڑھ کے میں زندگی بھی نہیں کرا جہاں بھی راہ میں اللہ کا کرم راہ ایسا راہ میں ایسا نیرہ قیمی ماشاءاللہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتے ہم بس اللہ ہم سے خوش ہے تو بس ہے میں حضرت علی ماشاءاللہ کا بھی ڈیلی نام لے کے دعا کرتا ہوں ان کی طاقت رہنا میرے کو بھلی بے شک صحیح بات ہے اللہ کا اتتا کرم ہے جی سابقہ دور سے بھی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ پہلے چیئرمن ہیں جو کہ دو ٹرمز کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے لئے اور وفرڈ میں بھی میں ایک پیسے کا روادار نہیں ہوں میں ٹی اے ڈی اے بھی نہیں لیا سیلیری نہیں میں پانی بھی نہیں پھتا ہوں اور کوئی چیز نہیں گاڑی بھی میری گاڑی میں میں پھڑتا ہوں مطلب وفر کی کوئی چیز نہیں کوئی ڈیزل نہیں پیٹرول نہیں تنخواہ نہیں فری سرویس کیابنیٹ رنگ ہے میرا اللہ کا ایسا ہے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے پیسے ہوں یہ وفرہ بڑی اللہ کی امانت ہے اس کو جتنا پروٹرک کرے جتنا بہت کچھ کرے کم ہے اور فیچر میں ہمارا بھی یہ پلان ہے کہ وف کا ایک ہاسپٹل کھلنا ہے اس سے پہلے بھی ہم یہ کر رہے تھے مگر دیکھیں یہ آنے والے ٹیم میں جو ہے تو یہ آپ کی پرسنل یعنی خواہش ہے میرا خود کا ہے ہم جب تک زمینہ اتنے ہیں ہمارے وف کے ہاسپٹل ڈال کے اور جو انا اب اسکولوں کا تو کیسی ار سب کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو ہاسپٹل کا ایک وف کے طرف سے وف کا ایک بینک یہ کر کے کریں گے بلکہ اسے پلاننگ آتھے یہ ہمارے لال جان پشا بھی جو گزر گئے نا ان کے ہمارے سب کے خیالات تھے یہ کیسی ار سب بھی یہ کرنے کے لیے مگر اب یہ حالات ایسے ہے یہ لاکڈاؤن بغیرہ لگا پھر اس سے پہلے دو سال پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایمیل سی نہیں ہے تو چیرمن نہیں ہوئے بلکہ بھوت چلا ہے ہمارے لوگاں جو نا کوٹوں میں گئے تو دو بینچوں پہ بھی کوٹ ہمارے کو فیصلہ گیا ہمارے حق میں اس لیے کہ ہم کو ضرور دی نہیں ہے جب بولے جب آج بولے تو خدا حافظ مگر اتتا ہے کہ ایک دن بھی رہوں گا تو امانداری سے کروں گا آج تک کوئی نکال نہیں سکے کہ ایک گز زمین یا ایک روپیہ سلیم کے اکونڈ میں میرا اکونڈ ہی نہیں ہے بھکوٹ میں چاہے کا اکونڈ ہے کوئی اکونڈ نہیں ہے ہمارا جو بھی چیرمن رہے ہم کو اکونڈ رہے تھا آفیس خرچے وہ خرچے یہ خرچے ٹور پہ گئے تو خرچے پلین ہوں گے ڈگیٹ ہوں گے اس کے ہم ایک پیسے کا یہ نہیں ہے پہلے بھی نے تھا آج بھی نہیں ہے آنے والے ٹیم میں جب ہی بھی رہیں گے تو ہم ہم کو وف سے کوئی نہیں ہم وف کو پروٹیک کریں گے گورنمنٹ کے ڈیریکشن پہ چلیں گے خلقہ خدمت پہ سپورٹ لے کے ہم لوگ پروپٹیوں کو بچانے کا کام کریں گے آج بھی پولیس کلیکٹر کو ڈیریک ہم بات کر دیں ڈی جی رو کمیشنر رو وہ لوگ ہم برابر ہماری سنتے کیونکہ سی ایم ساپ آلیڈی بولے ہوئے کہ وف راپٹی کو پروٹیک کرنا ہے اسمبلی میں حال میں بولے مطلب اسمبلی میں تو اسی طریقے سے ہم گورنمنٹ کی سپورٹ لے کے جہاں جہاں بھی ہے پھر اور ایک بات یہ ہے کہ سات مسجدیں کھلا میں آنے کے بعد اچھا جو خلی خطب شاہ کی نظام کے دور سے بنو گئے تھے جو تالے تھے اچھا تو سات مسجدیں تو بحال کیے آپ بحال کرے بنائے وفرٹ کے طرف سے ریڈیویشن کرا کے کھولے اور آج نماز ہو رہی نہیں تو وہاں پر بھینسہ مندے رہے تھے سب گندے گندے حرکتان کر رہے تھے لوگا تو اللہ کا کرم ہے سات مسجدیں کھولا میں آنے کے بعد اور ایک مسجد بھی آدھی بٹلا میں بنے گا تھے وہ بھی پرسم ٹاس فورس ٹیم گا کے ہماری یہ کری وہ بھی انشاءاللہ کھولیں گے انشاءاللہ یہ گورمنٹ کی سپورٹ سے ماشاءاللہ اور آپ کی خلق خدمت کی نیک نیتی سے بھی کام انجام ہو رہا سلیم صاحب میری طرف سے اور ہماری دوردرشن ٹیم کی طرف سے آپ کے دو ٹرمز جو کہ پہلے سابقہ دور میں کسی چیئرمن کے کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے ہماری طرف سے مبارک بات خبول کیجئے چندرہ باب انیڈو کے دور میں کونسل کا ممبر بھی تھامیں سنٹرل میں بھی اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کے بعد وائس پیٹسیڈنٹ بھی تھامیں ماشاءاللہ سے دو ٹرمز آپ کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں دو ٹرمز ہوئے اس کے آدھے مل سی تھے ہم ایسے کائے پوسٹ ہولڈ کر آمیں جی ماشاءاللہ ٹوئنگ سٹی ہوتل اونر ایسوشن کا چیئرمن بھی رہا میں ابھی پیٹسیڈنٹ جو ہے آل انڈیا جمیت الخریش کا وائس پیٹسیڈنٹ ہو جی ماشاءاللہ پھر یہاں کا پیٹسیڈنٹ بھی ہمیں جمیت الخریش کا جاتے جاتے ہم اوام کو ایک پیغام دیتے جائیے اور میں آپ کے لیے ایک یعنی شیر بھی بولنا چاہوں گی کہ مجھے پرک نہ ہو تو میرے پاس چلے آنا یہاں وہاں کی باتیں تمہیں بدگمان نہ کر دیں تو ناظرین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے سامنے والے کو جانیں پرکیں سنیں انہیں تب ہماری ہم تاثرات بیان کر سکتے ہیں سلیم صاحب کچھ پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہوں میں پوری عوام سے اپیل ہے میری ہر ایک کا فریضہ ہے وقف راپٹی بچانے کا کوئی ایک چیرمن کا نہیں جتے عوام ہے وہ لوگ کو بھی جہاں جہاں پر بھی وقف راپٹی ڈیمیج ہو رہی کچھ غلط ہو رہا تو آپ بالکل آ کے کمپلینٹ دیجئے وقفورٹ میں اور ڈیریکٹ میٹ سے ملیے سی او سے ملیے آپ اپلیکیشن دیجئے اور ہم لوگ ہماری چیز حاصل کریں گے اور ہم چیرمن رہو یا نہ رہو فیچر میں بھی بہت ہم بھی وقف راپٹی کا ایسا بچانا ہے آشور خانہ ہو یا مزید ہو یا درگاہ ہو یا گریبیاٹس ہو اس پہ بےورمتی ہونے نہیں دیں گے ہم اس کا اعترام کرنا ہے اور اللہ چاہے تو ہم یہ جب تک ہماری سانس ہے ہم اس کا کام چیرمن رہنا ضروری نہیں ہے نہیں رہے کے بھی ہم پورا ایک ٹیم بنا کے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اس کو ہمارے وقف راپٹیوں کو جو ہے نا سیف کر سکتے ہیں آشور خانہ رہو یا گریبیاٹ رہو یا مزید رہو یا درگاہ سرہو یہ چیز کو ہم ڈیمیج ہونے نہیں دیں گے یہ چیز پروٹک کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے ہر لوگ مل کے جو ہے نا انفرمیشن دیجئے آپ لوگ بھی پروٹک کریے نہیں ہو رہا تو پھر ہم مارکو بولیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں سلیم صاحب باتیں تو کرنی بہت ہیں آپ سے لیکن آپ کے لئے بھی وقت کا تقاضہ ہے اور ہمارے لئے بھی وقت کا تقاضہ ہے اسی لئے میں آپ سے یہاں پہ اللہ حافظ کہتی ہوں ناظرین جیسا کی آپ نے ہماری گفتگو سنی سلیم صاحب سے جو کہ دو ٹرمز کمپلیٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یعنی ادھر ادھر کی باتوں پہ گمان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم راست کسی کو نہ جان لیں اسی سے سلیم صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے خیمتی وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے شکریہ بہت بہت اسی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے ازادت دیکھتے رہیے دردشن اللہ حافظ